دوستو کیا آپ روزی دھندے سے پریشان ہیں کیا آپ کی دکان ہے جو صحیح سے نہیں چل رہی ہے کیا آپ کا کاروبار اچھے سے نہیں چل رہا یا پھر آپ کو نوگری کی پریشانی ہے جوب کی پریشانی ہے یا پھر آپ کو رزقی کی تنگی ہے یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہے آپ پریشان بلکل مت ہوئیے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو صرف ہمارا بتایا ہوا یہ عمل کرنا ہے آپ کی تمام پریشانیہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کو ہمارے بتایا ہوئے طریقے سے یہ درقات نماز پڑھ کر ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے دوستو ہماری آپ سے ایک پر جور گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک بار جرور کرے اور ساتھی ساتھ اپنے قریب لوگوں تک اس عمل کو جرور پہنچا دے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاک سکے دیکھئے دوستو اس عمل کو کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیں یہ عمل آپ کو فضل کی نماز سے پہلے کرنا ہے اور اس عمل کو کر کے آپ فضل کی چار رقات نماز پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے سب سے پہلے دو رقات نماز اس طرح سے پڑھنی ہے نیت کی میں نے دو رقات نماز نفل رزق میں برکت کے لیے واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے اور اس کے بعد میں سنا پڑھیں اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد الشریف ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد میں قرآن پاک کے پچیسوے پارے کی سورہ السورہ کی آیت انیس آپ کو انیس مرتبہ پڑھنی ہیں یاد رکھیں انیس مرتبہ یہ آیت ہے یہ انیس مرتبہ آپ کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کے ساتھ رکو میں جائیں رکو اور سجد عام نماز کی طرح مکمل کر کے اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رضاقات کیلئے کھڑے ہو جائے دوسری رضاقات میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ آل عمران کی ایک سو تیتروی آیت گیارہ مرتبہ پڑھیں یاد رکھیں گیارہ مرتبہ آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے حض بن اللہ و نعم الوکیل بس اتنا ہی آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رضاقات کے بھی رکو اور سجد مکمل کر کے قائدے میں بیٹ جائے قائدے میں اتیات پڑھیں درد ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معاشورہ پڑھیں سلام پھیر کر اپنے نماز مکمل کر لے نماز کی جگہ پر بیٹھ کر تین مرتبہ درد پاک پڑھیں جو بھی درد پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے اس کے بعد میں اکیس مرتبہ یا رضاقو یا رضاقو یا رضاقو یا اللہ کا نام اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درد پاک وہی درد پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی واپس سے تین مرتبہ پڑھ لیجئے اور اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرے دوستو یہ عمل کر کے آپ فضل کی چار رکعت نماز آپ مکمل کر لے اور اس کے بعد رو رو کر گریڑ گیڑا کر اپنے رزق کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرے آپ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی آخر میں اللہ تبارک وطالہ سے دعا کیا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ روزی کی تنگی سے پریشان ہے اللہ پاک ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جلو لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کے بارکا ہمیں کب قبول ہو جائے